بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سلمان ندوی صاحب کا بیان آیا تھا تبلیغی جماعت کے متعلق اور تعلوم دیوبند کے متعلق میں اس بارے میں کچھ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ پھر بعد میں انہوں نے ایک وضاحتی ویان دی ہے اس میں مولانا نے اتحاد کی باتیں کی ہیں اتحاد کی باتیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے تحجب ہوتا ہے کہ آپ کی زبان سے اتحاد کی باتیں نکل رہی ہیں بہت تحجب ہوتا ہے مجھے کیوں؟ جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا آپ نے ایسا بیان دیا اتحاد کی بجائے انتشار پھیل گیا پوری دنیا میں پوری دنیا میں انتشار اور آپ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں آپ کی زبان سے اتحاد کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں مولانا آپ نے انتشار پھیل آیا ہے امت میں کبھی اتحاد کی باتیں کی ہیں آپ نے جب بھی آپ نے بیان دیا ایک عجیب سا بیان ایسا بیان کہ پوری امت میں انتشار پھیلا دے آپ نے صحابی رسول حضرت معویہ رضی اللہ تعالی ان کی شان میں گستاخی کر کے پوری امت میں انتشار پیدا کر دیا اور آپ ابھی اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں یاد رکھیں مولانا آپ کی زبان سے اتحاد کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اسی طرح آپ نے سعودی عرب کے خلاف بکوانس کر کے احتجاز کر کے آپ نے پوری امت میں انتشار پیدا کر دیا اب آئے ہیں آپ اتحاد کی باتیں کرنے آپ کو کیسے حق مل گیا کہ آپ اتحاد کی باتیں کریں آپ تو جب بھی بیان دیتے ہیں انتشار کی باتیں ہو جاتی ہیں پوری امت میں انتشار پھیل جاتا ہے آپ کے بیانات سے اور آپ آئے ہیں اتحاد کی دعوت دینے تحجب ہوتا ہے اسی طرح آپ نے ابھی تبلیغی جماعت کے اختلاف ختم ہونے کے قریب قریب پہنچ رہا تھا حضرت مولانا مفتی تقیہ عثمانی صاحب نے کوشش کی تھی پاکستان کے علماء نے قدم اٹھایا تھا اور ایسے موقع پہ جب اختلاف ختم ہونے کے قریب قریب پہنچ رہا تھا کوئی اس موضوع پہ بحث مباعثہ نہیں ہو رہی تھی اور آپ نے ایسا بیان دیا پھر سے انتشار پیدا ہو گیا پھر سے تبلیغی جماعت میں شدت پیدا ہو گئی اب آئے ہیں آپ اتحاد کی باتیں کرنے آپ کو کیسے ہنک ہو گیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ انتشار پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتحاد کی باتیں کر رہا ہوں آپ کی زبان سے اتحاد کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں آپ کی زبان سے انتشاری انتشار ہے پوری امت میں یاد رکھو مسلمانوں کان کھول کر سنو اگر یہی حالت رہی نہ میں کہتا ہوں کہ آگے چل کے اسی نام سے ایک مستقل فرقہ بننے والا ہے اب بالکل آگا ہو جاؤ اگر ایسے ہی حالت رہی آگے چل کے ایک مستقل فرقہ بن جائے گا مولانا آپ کو نصیت کر دینا چاہتا ہوں میں اچھی طرح سے یاد رکھیں میں جہاں تک آزمایا ہوں آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے گھمنڈ آ گیا ہے تکبر ہے آپ کے اندر جب عالم کہتا ہے میں عالم ہوں یہ تکبر نہیں ہے جب کہتا ہے کہ میں ہی عالم ہوں اور کوئی عالم نہیں ہے دیوباند والے عالم نہیں ہیں دیوباند کو میں مانتا نہیں ہوں ندوہ کو مانتا نہیں ہوں ندوہ کے کوئی عالم نہیں ہے عالم تو میں ہی ہوں میری ہی رائے قابل قبول ہے کسی اور کی رائے قابل قبول نہیں ہے ہاں اگر تم یہ کہتے ہیں میری رائے بھی ہے ایک رائے ہے میں بھی ایک عالم ہوں ٹھیک ہے یہ جو ہے تمہارا تکبر نہیں تھا گھمن نہیں تھا لیکن تم نے دوسروں کو نیچے گراتے ہوئے اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی یہی تو ہے تکبر مولانا تکبر سے بچیے برباد ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ایمان ختم ہو سکتا ہے دریئے اللہ سے دریئے تکبر سے بچیے آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے میں عالم ہوں آپ کہتے تو ہم مان لیتے لیکن آپ نے کہا کہ میں ہی عالم ہوں اور کوئی عالم نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ دعول علوم دیوبند کی پوری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی اوقت نہیں ہے اس کا کوئی وقار نہیں ہے پوری دنیا میں دعول علوم کا کوئی مرتبہ نہیں ہے آپ کا کون سا مرتبہ ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کون سا مرتبہ ہے آپ بتائیے نا آپ پھر کیوں بکواس کر رہے ہیں آپ کیوں دعول علوم کے خلاف بول رہے ہیں دعول علوم کے سامنے تو آپ کی کوئی اوقت ہی نہیں ہے آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ایک دور تھا کہ آپ کو عالم سمجھا جاتا تھا ایک دور تھا کہ آپ کو بڑا عالم محسوس کیا جاتا تھا لیکن اب آپ کی وہ اکت نہیں رہی اب آپ کی وہ حیثیت نہیں رہی عالم تو دیکھا جائے علم ہونے سے علم نہیں بنتا ہے شیطان کے پاس کتنا علم ہے شیطان کے پاس کتنا علم ہے آپ سے زیادہ علم شیطان کے پاس ہے یاد رکھیں پھر بھی وہ گمراہ ہے علم ہو جانے سے زیادہ علم ہو جاتا ہے تکبر آ جاتا ہے یہی آپ کے اندر آ گیا جیسے شیطان کے اندر تکبر آ گیا وہ برباد ہو گیا مولانا بچائیے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچائیے تکبر سے بچائیے ورنہ آپ بھی ہلاک ہو جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ داراللوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آپ کی کون سی حیثیت ہے داراللوم عالم کے پوری دنیا کا پوری امت کا ترجمان نہیں ہے یاد رکھیں پوری امت کا ترجمان نہیں ہو لیکن داراللوم دیوبند کو میں مانتا ہوں کہ پوری دنیا آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کہہ دیں کہ داراللوم پوری دنیا کا ترجمان نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے ہے آپ کی رائے کو تو ہم تن کے کے برابر نہیں سمجھتے ہیں آپ کی رائے کی ہم کوئی قدر نہیں کرتے ہیں آپ کی رائے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے رائے مددیں آپ ہمیں ہم تو داراللوم دیوبند کی رائے کو مانتے ہیں داراللوم دیوبند پوری امت کا ترجمان نہیں ہو حق کا ترجمان ہے حق کا دائی ہے پوری امت کا ترجمان ہو یا نہ ہو تو آپ کی بات ہے آپ کچھ بھی کہہ دیں آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اب ماجب کی بات ہے کہ آپ نے دارلوم پہ الزام لگایا کہ دارلوم نے مولانا سعاد کا رجوع قبول نہیں کیا رجوع کیسے کرتے ہیں مولانا سعاد سے پوچھے رجوع انہوں نے کیسے کیا تھا رجوع کر رہے ہیں رجوع نامہ میں آ رہا ہے کہ میں جو بات بتا رہا ہوں میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے یہ کہتے ہیں رجوع دارلوم جب ان کی گلتی پکڑتا ہے تو رجوع کرتے ہیں کہ میں جس طرح کی باتیں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل میرے پاس ہے رجوع اسے کہتے ہیں رجوع اسی کے نام ہے رجوع کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے جو کہا تھا اس سے مجھ سے گلتی ہو گئی میں اس گلتی کا اقرار کرتا ہوں اس کے بجائے دلیل دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہتا ہوں وہ میرے پاس دلیل ہے اسے کہتے ہیں رجوع جہاں تک رجوع قبول نہیں آپ پر ہمیں اتمناء نہیں ہے کیونکہ آپ سے ایک دو مرتبہ نہیں ہوا بار بار غلط بیان آپ کے آ رہے ہیں بار بار آپ غلط تقریر کر رہے ہیں اسی لئے آپ پر ہمیں اتمناء نہیں ہے آپ کا رجوع تو قبول ہو گیا رجوع کیسے کیا جاتا ہے پوری عوام کے سامنے بیٹھ کر بیان دو پوری عوام کو غلط بات بتاؤ اور آنکھیں کونے میں رجوع کر لو اب پوری عمد جو گمراہ ہو گئی جیسے تم کھل کر عوام کے سامنے غلط بیان دئے تھے ایسے ہی تم کھل کر کیوں عوام کے سامنے رجوع نہیں کیے کہ اس بیان سے میں کھل کر رجوع کرتا ہوں کہا تم نے کہ وہ جو میں نے بیان دیا تھا جس پہ دعلم نے پکڑ کی اس بیان سے میں رجوع کرتا ہوں تم نے کھل کر عوام کے مجمع میں تو کس کو پتہ چلا کہ آپ نے کیسے رجوع کیا نہیں کیا جو عوام آپ کی پہلی بات سے متاثر تھی اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے چھپ کر رجوع کر لیا اسے کہتے ہیں رجوع پوری ایک بڑی بڑی جماعت کو گمراہ کر ڈالو اور بعد میں کھاؤ کہ میں چھپ کر رجوع کر چکا ہوں اب جو پوری جماعت گمراہ ہو گئی اس کو تو پتہ دو نا ان کے سامنے تو جیسے تم بیان دے رہے تھے گلت بیان کر رہے تھے ایسے ہی ان کے سامنے بھی کھل کر رجوع کرو نا نہیں کر رہے تم تو یہ کیسا رجوع ہے بھائی تاجب کی بات ہے پوری عوام کو گمراہ کر دو بعد میں چھپ کر رجوع کرو اری جیسے پوری عوام کو گمراہ کر رہے تھے پوری عوام کیسے ہی اصلاح کرو رجوع کر کے مولانا آپ سے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ تو ایک رنگ بدلنے والے گرگٹ ہیں جب چاہیں گے تب رنگ بدل سکتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ کہتے ہیں آپ کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ اپنا وقار اپنی عزت کھو چکے ہیں آپ کی عزت ختم ہو چکی ہے علماء کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی عوام کی نظر میں حیثیت بڑھا لینے سے آدمی صاحبِ حیثیت نہیں ہوتا ہے اٹھا گر دیکھو قادیانی کتنے موجود ہیں مرزا گولا محمد قادیانی کتنے ماننے والے ہیں شکیل بن حنیف کے کتنے ماننے والے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مرانا سلمان ندوی بڑے عالم ہیں ان کے خلاف مت بولو ان کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے ان کے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد ہے عوام کی ایک کسرت موجود ہے اگر ایسا دیکھا جائے تو کتنے اہلِ حدیث موجود ہیں کتنے غیر مکلد دعاہ دنیا میں گھوم رہے ہیں اسی طرح کتنے شیعہ موجود ہیں ایک بڑی تعداد قادیانیوں کی موجود ہے تو کیا کہو گا ان کے بارے میں ان کے خلاف نے بولا جائے ارے جو حق ہے حق ہے میں نے کہا حق کا ترجمان ہے دارالعلوم دیوبند پوری امت کا ترجمان تم مانو نہیں مانو حق کا ترجمان دارالعلوم دیوبند ہے ہم تو دیوبندی ہیں ہم تو قاسمی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے لوگوں کے ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے یاد رکھیں ہم تو کھل کر بات کرتے ہیں چاہے آپ گالیاں دیں یا ہمارے خلاف بکواز کریں یا ہمیں آپ کچھ بھی کہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم تو حق دیکھتے ہیں حق دیکھتے نہیں ہیں کہ کہنے والا کون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ غلط کہہ رہا ہے تو ٹوکو چاہے وہ کوئی بھی ہو کتنا بڑا بھی عالم ہو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں